اسلام علیکم سچ ٹلویزن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں عارف قازمی مشرق اوستا کی تازہ جنگی صورتحال کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی اپ ڈیٹس لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین حزباللہ اور اسرائیل کی جنگ اپنے حتمی مرحلے میں ہے اور اس مرحلے میں دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر حملوں کا سلسلہ بہت تیز ہو گیا ہے گزشتے چوبیس گھنٹوں کے دوران حزباللہ کی جانے سے خاص طور پر جو اسرائیل کے اوپر حملے کیے گئے ہیں وہ گیر معاملی ہیں اور ڈیپ انسائٹ اسرائیل خاص طور پر جو تلبیب کو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں بہت زیادہ وہاں پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسرائیلی ریاست کو جس میں عام شہروں جو رہائشی مارتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کے کمرشل بیلڈنگز کے اوپر کل جو میزائلز لگے ہیں ڈرونز لگے ہیں اس میں بہت زیادہ وہاں پر نقصانات دیکھنے میں آئے ہیں ان کی جو جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات بہت زیادہ ہیں تقریباً جو گزشتے رات سے اب تک جو حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر اس میں تقریباً بیس سے زائد اسرائیلی شہری جو ہیں وہ مختلف مقامات پر حلاق ہو چکے ہیں اور درجن و زخمی ہو چکے ہیں اور کئی شہروں پر بیگ وقت حضباللہ کے جانے سے اپنے راکٹس اور میزائلز اور ڈرونز کا حملہ کیا گیا تھا جس کی تفصیلات ہم آپ سے شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے جو لبنان کے اوپر حملے ہیں اس میں پینتیس سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں سپیشلی جو بیروت اور زائیہ کے علاقے اور جنوبی لبنان کے جو مختلف علاقوں پر جو کاروائیاں کی جاری ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر کاروائیاں کی جاری ہیں جس میں عام افراد کی شہراتوں کی اطلاعات بہت زیادہ آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی فلسطین کے محاصل پر یہ ڈیولیمنٹ ہے کہ فلسطین میں اسرائیل کے فورسز نے جو کاروائیاں کی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس میں تقریباً چھتر سے زائد جو افراد ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور ڈیٹھ سو سے زائد وہاں پر بھی زخمی ہو چکے ہیں گزشتہ جو حملے کیے گئے ہیں رات سے اب تک کہ اس دوران اسرائیل کے جو ہائی کمان ہے وزرعظم نیتن یاہو ان کے وزیر دفاع اور ان کے شینبیت کے جو سربراہ ہیں اس کے بعد موساد کے سربراہ ہیں ان کے ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کی بھی تفصیلات ہم آپ سے شیئر کریں گے ساتھ میں ایران کے جو نیوکلر آمز کے حوالے سے ایک بڑی اہم قسم کی اپ ڈیٹس ہمارے سامنے آئی ہیں وہ اپ ڈیٹس بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے اس ویلاغ کو آخر تک ضرور سنیں نظرین حزباللہ اور اسریل کے لڑائے میں گزشتہ رات سے اب تک جو حملے کیے گئے ہیں خاص طور پر تلبیب کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں حزباللہ کے جانے سے اس میں مختلف اپنے میزائلز کا استعمال کیا گیا ہے خاص طور پر نصر ٹو میزائل استعمال کیا گیا ہے فائدی سکس میزائل کا استعمال کیا گیا ہے اور فتح میزائلز کا استعمال کیا گیا ہے ان میزائلوں کے ذریعے دیپ انسائٹ تلبیب میں بہت بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں اسریل کے جو آرمی کے جو اساسے ہیں ان کے اوپر اور ان کے جو ایکنومک اساسے ہیں ان کے اوپر خاص طور پر ان کے جو ہائی رائس بیلڈنگز ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق بیس سے زائد افراد جو ہیں ان کے حلاق ہو چکے ہیں خودکش ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے وہ بھی آئرن ڈومز کی جانب سے وہ ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ایک ان کا آئرن ڈومز کے ویجول جو ہیں وہ بڑا وائرل ہے سوشل میڈیا پہ بھی جس میں وہ فائر کر رہے ہیں اور وہ اوپر جا کر واپس آتا ہے اور اپنے اپنے لوگوں پہ ہی گرتا ہے اور اس میں بھی جانی نقصانات بڑی پیمانے پر اسرائیل کی جو شہری ہیں ان کو ہوا ہے اس کے علاوہ بجلی کے تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا خاص طور پر تلبیب میں جس کے ایسے آدھے سے زائد تلبیب کا جو علاقہ ہے وہ بلکل اندرے میں دوب گیا تھا یہ بہت بڑی ایک ڈیولیمنٹ تھی اس جنگ کے حوالے سے ہیفا کے اوپر جو راکٹس دھاگے گئے تھے اس میں بھی دس سے زائد جو افراد تھے وہ ہلاک ہو چکے ہیں ساتھ میں گلیلی میں اور گلیلی کے کچھ علاقے ہیں اہیو تمرہ البین دور اور شفامر ان علاقوں پر بھی حزباللہ کے جانے سے مسلسل راکٹ باری ہوتی رہی ہے میزائل باری ہوتی رہی جس میں وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر اسرائیل کی جو تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اور فوجیوں کی ان کے ہلاکتوں کے اطلاعات آئی ہیں فوجی گیدرنگز کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی گزشتہ رات سے اب تک جو بڑے پیمانے پر حملے ہو گئے ہیں اس کے بعد سے ایک ہنگامی میٹنگ کی ہے اسرائیل کے وار کیبنٹ نے جس میں وزیر اظم نیتن یہو موجود تھے اور ان کے وزیر دفاع تھے اسرائیل کانٹس اور اس کے ساتھ ان کے آرمی چیف تھے ہلوی ہرزی ہلوی اور ان کے شینبر کے سربراہ اور ان کے موساد کے سربراہ تھے ان سب نے ایک بہت اہم قسم کی ایک میٹنگ کی ہے خفیہ ٹھکانے میں اور اس میٹنگ میں کچھ جو ان کی جو میٹنگ کے جو تفصیلات سامنے آرہے ہیں اس سے یہ کچھ اندازہ ہو رہا ہے ان کی جو اشارے سامنے آرہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل ان جو بڑھتے ہوئے حملوں کا بدلہ لینے کے لئے کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ کو تلاش کر رہا جس کو وہ آن قریب نشانہ بنانا چاہتا ہے گزشتہ روز آپ نے دیکھا تھا کہ بعض پارٹی کے جو ہیڈکوارٹر سے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اور وہاں پر حزباللہ کے میڈیا ونگ کے سربراہ محمد افیف کو اپنے ساتھیوں کے سمیت شہید کر دیا تھا اب وہ کوئی اور ایسا ٹارگٹ تچیف کرنا چاہ رہے ہیں جس کی ویسے یہ جو ان کو حزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سے ان کو ریلیف مل سکے بیروت میں بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں آہ اسرائیل کی جانت سے خاص طور پر زرکا اور زرکا اور البلاد کے ایریے میں آہ جو حملے کیے گئے اس میں پانچ سے زائد افراد وہاں پر شہید ہو چکے ہیں گزش سے چوبیس گھنٹوں میں تقریباً پینتیس سے زائد افراد جو ہیں وہ لبنان کے محاصل پر شہید ہو چکے ہیں یہ ڈیولیپمنٹ اس کے ساتھ ہی فلسطین کے حوالے سے یہ کہ جو مختلف کاروائیاں کی گئی ہیں القسام برگیٹ کی جانب سے القدس برگیٹ کی جانب سے اس میں بارہ سے زائد آہ اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں خاص طور پر القدس نے جنین میں الود آہ چوک میں کاروائی کی ہے جہاں پر ایک فوجی گیدرنگ کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں بڑے پیمانے پر وہاں بھی اسرائیلی فورسز کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ اسرائیل کی جانب سے بھی گزہ میں گزشتے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار بڑے قتل عام کیے گئے ہیں جس میں چھتر سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور ایک سو اٹھاون سے زائد زخمی ہو چکے ہیں نابلس میں ایک اٹھارہ سالہ نوجوان تھے نور احمد رفات ان کو بھی اسرائیلی فورسز نے وقت نشانہ بنا کر فائرنگ کر کے اس کو شہید کر دیا تھا یہ ڈیولیمنٹس ہیں اسرائیل کی فورسز کی جانب سے یہ حملے کیے جا رہے ہیں لوسس ہیں ان کو ڈیولیمنٹ ہم نہیں کہہ سکتے یہ اسرائیل کی جانب سے ہمارے جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں ساتھ میں بنگورین ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے گیر مہینم مدد کے لیے اسرائیل کے جانب سے کیونکہ حسباللہ کے جانب سے گزرستہ رات جو حملے ہوئے ہیں اس میں زیاتر بنگورین ائرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کے اس کے ساتھ ہی ان کے جو پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی ڈیولیمنٹ وہاں سے سامنے آئی ہے اسرائیلی پارلیمنٹ میں کل جو ان کی گیترنگ ہوئی ہے اس میں باقیدہ بہت بڑی لڑائی ہوئی وہاں پر جو ان کے ایک ایمن اے ہیں ایمن او دے ایمن او دے نے بہت احتجاج کیا ہے اسرائیل کی جانے سے جو عام شہریوں کا قتل آم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اور اس نے باقیدہ بینجمن نیتن یاہو کو مخاطب کر کے کہا کہ تم سیریل کلر ہو تم نے اتنے قتل آم کیے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ لڑائی اس حد تک بڑھ گئے کہ سپیکر کو باقیدہ اس میں مداخلات کرنی پڑی اور سپیکر نے ایمن او دے کو باقیدہ پارلیمان سے باہر نکال دیا تھا یہ ایک بڑی ڈیولیمنٹ اس حوالے سے بھی ہے ساتھ میں ایران اور اسرائیل کی جو کشدگی اسی طریقے سے جاری ہے ایران نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے ایٹمی تنصیبات کے اوپر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کا بہت سخت قسم کا جواب دے دیں گے جبکہ اسرائیل اور امریکہ کی جانے سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے گزشتہ جو حملہ کیا تھا جوابی جو کاروائی کی گئی تھی اسرائیل کی جانے سے ایران کے خلاف اس میں ایران کے جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا اور ایران کے جو ایٹم بم منانے کی صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اب ایران کبھی بھی ایٹامیک پاور نہیں بن سکتا آج ایک بڑی ڈیولیمنٹ اس حوالے سے بھی سامنے آئی ہے جواد لارجانی جو سپریم لیڈر ایطلہ سید علی بیان دیا ہے بڑا اہم قسم کا بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایران اٹھالیس گھنٹے کے اندر جوہری بم بنا سکتا ہے تو وہ کچھ گلت نہیں کہہ رہے بلکہ اٹھالیس گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں اگر ہم چاہیں تو چوبیس گھنٹے سے کم وقت میں بھی ہم اپنے جوہری بم کو بنا سکتے ہیں یہ صلاحیت ہمارے پاس موجود ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ ایران کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے اور ایران اس کا اعلان کرنا باقی ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے کے اندر تو کوئی بم بنانے کی اگر اس طرح کی اہم ترین شخصیت کی جانے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے تو اس کا عطلب ہے یہ اٹم بم ان کے پاس موجود تھے اس کے چوبیس گھنٹے میں تو صرف اعلان ہی ہو سکتا ہے تو یہ کچھ جو علیمنٹس ہیں ایران کے نیوکلر جو کیپیبلٹی سے اس کے حوالے سے بھی اور ساتھ میں مشرقے اس تاکہ جو تازہ سرین صورتحال کی حوالے سے بھی اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولیمنٹس آئیں گی سامنے انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے یہاں بس اتنا ہی اللہ حافظ